گزشتہ برس نو اور دس محرم الحرام کو خانکہ قادری حجویری تسبیخ خانہ لاہور میں تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر سے آئے مرد و خواتین مجالس اہل بیت ادھار سلام اللہ و رزوانہم علیہم اجمعین کے فیوز و برکات سمیٹھتے رہے شیخ الوظائف نے یومِ عاشورہ کی صبح تسبیخ خانہ میں آئے تمام مخلصین کو اسمِ عاظم کا انفرادی دم کیا اسمِ عاظم کے دم کے بعد شیخ الوظائف نے مجالس اہل بیت کا آغاز کرتے ہوئے مناقب و فضائلِ اہل بیت سلام اللہ و رزوانہم علیہم اجمعین کے بارے میں بیان فرمایا ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمِ اس ذاتی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا مجالس اہل بیت کے دوران سناخوانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر عقیدت کا نظرانہ بھی پیش کیا شیخ الوظائف نے مجالس اہل بیت کے دوران آنے والے مجمع کو تین طاقتور روحانی تحائف دیئے پہلا توفہ جس میں خاص اسمِ آزم ماتھے ہتھیلی اور دل پر لکھوایا گیا حضر علی کرم اللہ جو کریم سے کسی نے پوچھا ہمیں مجھے ایک ایسا اسمِ آزم بتائیں میں جو مانگوں ملے کتنا مانگوں ملے جس وقت مانگوں ملے بس دوسرا روحانی تحفہ جس میں روحانی جان نشاروں کے عمل کی الودائی دعا ہر سال یہ نقش کا عمل ہوتا ہے اور ہر سال جو ہیں اس سے مرادیں برکتیں خیریں خوشیاں خوشحالیاں ملتی ہیں اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں جبکہ تیسرا روحانی تحفہ سورہ توبہ کی آخری دعایات کے عمل کی خاص اجازت کا تھا دائیں ہاتھ میں سورہ توبہ کا نقش پکڑ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے آخری دو آیات سورہ توبہ کی پڑھنی ہیں شیخ الوظائف نے تمام مجمع کو نظرِ بد کا طاقتور سالانہ دم بھی کیا آخر میں شیخ الوظائف نے پوری انشانیت اور عالمِ اسلام کی خیرخواہی کے لیے پرسوس دعا فرمائی اے سخیہ کا شہدائی کربلا کو عالی مقامات عطا فرما عالی درجہ تتا فرما اثر کی نماز کے بعد شیخ الوظائف کے صحاب زادے پیر شبلی ابکری نے مہمانان اہلِ بیتِ ادھار سلام اللہ و رضوانہم علیہم اجمائین کو ختم خواجگان کا عمل کروایا اور پرکیف دعا فرمائی یا اللہ ان کی پرشانی حل فرما دے یا اللہ ان کی پرشانی حل فرما دے مغرب کے بعد آشورہ کی ڈھلتی سعاتوں میں مجالے سے اہلِ بیت کی اختتامی نشست کا آغاز ہوا جس میں شیخ الوظائف نے عاشقانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دو روحانی موتی انعیت فرمائے اور تصویخانہ میں گزشتہ گیارہ جمعیراتوں سے جاری کالی تھیلی کے عمل کی اختتامی دعا بھی شامل تھی اور آج اس کا اختتامی الودائی عمل ہے اور پھر اس کی الودائی دعا بھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پورے جذبے سے پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو مجالس اہلِ بیت صلی اللہ ورزوانہم علیہم اجمائین کے اختتام پر شیخ الوظائف کی دعا کے روح پر واللمہات نے سما بان دیا اے لا محمد علی محمد کی برکتیں ہمیں عطا فرما ان سے استفادہ ہمیں عطا فرما اے لا ان سے محروم نہ فرما محروم نہ فرما اے لا بے عدوی سے بچا شکاوت سے بچا دعا کے بعد شیخ الوظائف نے محبین اہلِ بیت صلی اللہ ورزوانہم علیہم اجمائین کو واپسی کی اجازت انعیت فرمائی ہر سال کی طرح اس سال بھی تسبیخ خانہ لاہور میں مجالے سے اہلِ بیت ادھار کائنکات کیا جا رہا ہے ابھی سے تیاری کیجئے اور نو دس محرم تسبیخ خانہ لاہور میں گزاریے اہلِ بیت صلی اللہ ورزوانہم علیہم اجمائین کے انوکہ حیرت انگیز عامال کی برکات سمیٹیے تو جلدی کیجئے